موسیقی موسیقی محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توہید میں آباد ہونے کی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے سید شہدائی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے پیارے چچا سید نامیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیت بے دربی کے ساتھ چہادت ہوگی کسی شہید کی لاز کے پاس بیت کر بیٹی روئی کسی شہید کی لاز کے پاس امی روئی کسی شہید کے پاس بچے بیت کے روئے خدا کی قسم سید نامیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جوان ہے جس کی لاز کے پیٹوں کے پاس بیت کر امام ملنم بیہ روئے یہ ناظرات کی شان تو پھر بھی تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ نے شہیدوں کو کتنا بڑا مرتبہ دیا خود خدا کے بارے میں ہمارا کوئی بھی یقین نہیں جس ساتھ نے ان شہیدوں کو مرتبے دیئے مقام دیئے عظمتیں دی صحابہ اکرام کو عظمت عطا برمائی انبیاء علیہ السلام کو مقام بخشے اور خود اس کا اپنا بھی تو کوئی مقام ہوگا آج شرک کی بیماری اتنی پھیل گئی ہر آدمِ مشرک ہوگی اور اپنے آپ کو مشرک نہیں مانتا کراسی تو ویسے اب ڈالوں کا شہر ہے ہمارے یہاں پنجاب میں آج کل دو جگہ بھائشت کے دروازیں کھلے ہوئے ہیں پاک پتن شریف اور سلطان باؤک رہی محلہ کے یہاں دروازیں کھلے ہوئے ہیں بھائشتی ان میں سے گزر جاؤ جنتی بن گئے سارے سال حرام کھاؤ خنجیر کھاؤ پھٹے کھاؤ زنا کرو بدکاری کرو کچھ بھی کرو سال کے بعد دروازے میں سے ٹپ جاؤ جنتی دیکھا کتنا سستا سودا ہے وہ کئی سالوں کی بات ہے ایک آدمی بھائشت کا دروازہ ٹپا کیا کرکے آدھے بڑھ کر اس نے ایک عورت کو چھیڑ دیا شرارت بن گئی لوگوں نے پکڑ لیا پولیس والوں کو بیٹ لیا پولیس والوں نے کہا کہ تو نے یہ کیا عرکت کی ہے کہنے لگا جی کیا کی ہے کہ عورت کو چھیڑا کہنے لگا یہ سامنے بھائشت کا دروازہ نہیں کہ ہاں بھائشت کا دروازہ ہے میں اس میں سے گزر کی آیا اللہ نے قرآن میں فرمایا جو بھائشت کے دروازے کے اندر داخل ہو جائے وہاں جتنی ہوریں ہیں وہ جنتیوں کی میں نے جنتی ہور کو چھیڑا اور اس کو کانچھیڑا خانے داری بچارہ سامزدار تھا کہنے لگا بھی جو لوگ بھائشت کے دروازے کے مالک ہیں انہیں بھلا لیا ان کو بھلا لیا جو قوم کو پاگل بنا کر کلورو روپیہ سنیٹھتے ہیں اور وہ یاد نے کہنے لگا کیوں جی یہ بھائشت کا دروازہ نہیں اس نے کہا ہاں ہے کہ میں اس میں سے بھزر گیا میں بھکتی نہیں کہ ہاں ہے کہ آگے جو عورت ملے وہ جنت کی ہور نہیں ان نے کہا نہیں یہ جنت کی ہور نہیں وہ کہنے لگا پھر تو جھوٹ بولتا ہے پھر یہ جنت نہیں جنت کا دروازہ نہیں جنت کا دروازہ تو اس وقت تو ان لوگوں کے لئے کھلتا ہے ان کے لئے جلال لے لال کر دیا وَلَهُمْ فِيْهَا اَسْوَاجُمْ مُطَحْرَا وَهُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ اللہ فرماتے ہیں میں نے جنت اس کو ہمیشہ کے لئے دے دی کبھی نراض نہیں ہوں گا واپس نہیں لوں گا اس لئے رب العالمین کی ذات اپنی ذات میں وحد اولا شریک ہے اپنی صفات میں وحد اولا شریک ہے دیکھو اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستون کے کس نے تھام رکھا ہے یہ چاند کس نے سجایا یہ سورج کس نے سجایا یہ ستارے کس نے سجائے اندازہ لگاؤ اگر چاند کی روشنی کا بل آتا تو کبارہ ہو جاتا رات کے سکون کب بل آتا یہ بجلی والے بجلی دیتے ہیں آدھے وقت میں لون شہدنگ رکھتے ہیں پھر بھی بل اتنا کی آزمی کا سر پھوٹ جاتا ہے یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں تولی جن لیلہ بن نہاری و تولی جن عارب اللہین دن کا بنانے والا میں رات کے پیدا کرنے والا میں ستاروں کو چمکانے والا میں جان سورج کو نور بخشنے والا میں تم سب کی صورتیں بنانے والا میں اللہ پاک فرماتے ہیں تُو اگر اور چیزیں تجھے نظر میں آتی اپنی پیدا اس میں غار کر تم مجالنا ہوں نقبتا فی قرار مکیم تیری اممہ کو پتا نہیں تیری اببہ کو پتا نہیں دادی کو پتا نہیں دادا کو پتا نہیں سارا خاندان رات کو خراتے لے کر سویا کرتا تھا کسی کو کچھ پتا نہیں لیمان خلق تبیہ دییا مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں ساری ساری رات تجھے اپنے دولوں ہاتھوں سے بنایا کرتا تھا ماں کو پیت میں تیری چار مہینے کی عمر ہو گئی سُم مان شعناہ خلقا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْقَالِقِينَ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی روح تے اندر پھوک لی پھر تُو حرکت کرنے لگا پھر تجھے بھوک لگنے لگی اللہ فرماتے ہیں تیری بھوک کا تیری امہ کو کیا پتا اببہ کو کیا پتا کسی اور کو کیا پتا یہ جو پتا مجھے ہے تُو میرا بندہ میں تیرا خدا اس وقت جو میں نے روزی کا خورت کا انتظام کیا وہ نجس تھا پلی تھا ناباک تھا میں نے روزی پہنچانے کے لیے تیرے پیٹ میں پائپ فٹ کر کے وہاں سے روزی پہنچا دی میں نے تیری زبان کی حفاظت کی دنیا میں آ کر اس زبان سے میرا قرآن پڑھے گا میری دوئیت کا کلمہ پڑھے گا میرے محبوب کی ذات یا اکدہ سے ضرور پہ پڑھے میں نے تیری زبان کی حفاظت کی موں کی حفاظت کی دنیا میں آ کر اگر جھوٹ بول بول کر اپنے زبان پلیت کرتا ہے کنجریوں کے گیٹ داگا کر اپنے موں کو پلیت کرتا ہے تیری مردی میں نے تمہاں کے پیٹ میں بھی تیرے موں کی حفاظت کی ہے دنیا میں آیا وہ پائپ کٹ گیا وہ جو روزی کا پائپ اندر اندر لگا ہوا تھا وہ کٹ گیا کا کٹ دیا دائی نے ماں نے مل کر اور اس وقت تیری حالت ایسی تھی کہ نہ تُو جہتا کھا سکتا تھا نہ پلاؤ کھا سکتا تھا نہ حلوہ شریف کھا سکتا تھا نسالے صواب کے لئے آج کل لوگوں نے چھوڑنا کے بہت زور جے رکھا ہے نسالے صواب کے لئے جو شہید مطالفہ کر کے بیسے کہ تم ہمیشہ مرد روشت کھانا ہمارے ملتان کے لوگ ان دینوں میں ماباب کی زیادہ دادی کی قبروں پہ جا کر مصور کی ڈال پھینک کی آتے ہیں اکثر یہ جاجگل قبرستان میں مارکیت لگے ہوئے لیکن ملتان میں اب زیادہ سیانے ہوتے مصور کی ڈال بیس روپے کلو چاولوں کا چوٹا دھائی روپے کلو اب چاولوں کا چوٹا پھینک لے سکتے راضی کرنا ہے نا تھوڑے خرچے سے راضی ہو جائے تو زیادہ کرنا کوئی ضروری ہے اللہ پاک جلی شانوں فرماتے ہیں اس وقت تیری روزی کا انتدام کون کرتا کس طرح سے کرتا میں تجھے کیسے بھلاوں تو میرا بندہ میں تیرا خدا میں نے تیری روزی کا انتدام کیا اس طرح کا انتدام کیا صوبائی حکومت کی منظوری کے بغیر مرکزی حکومت کی منظوری کے بغیر ایسلیوں کی منظوری کے بغیر ایسین کو ریجوٹ دیئے بغیر بیلداروں کا چرنا کیے بغیر مہتمے کے لوگوں کو درخواست دیئے بغیر میں نے تیری ماں کی چھاتی میں دودھ کی اور پھر یہ عملے والے آلکس کے مارے ہوئے یہ کیسے بن کر دے وہ تیز کر دیتے اور اگر ان نیروں کو بن کرنے کے لیے تیرے باپ کو کا خریبنے پڑتے تو ساری کمائی اسی میں لگ جاتی دیکھ لو ظاہری چوچنیوں کا کیا حال بنا ہوا ہے امریکہ کے بنائی ہوئی نپل چوچنی تین جن کے بعد خراب چینہ کے بنائی ہوئی نپل چوچنی دو دن کے بعد خراب اور پاکستان والوں کے بنائی ہوئی انشاءاللہ بنانے سے پہلے ہی خراب کلمہ بو کا جہاں ہاتھ لگ گیا اور پھر خیر کیسے پھر کیسے یہ کاروبار نہیں اور کاروبار کے بعد بس سے کاروبار شروع پیچھے کرتا ہے بھتماسی بھئی ماننی پہلے آجا چلے کیسے اللہ پاک فرماتے میرے بندیں میری خدائی میری غبوبیت میری علوہیت میری بینیاد سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے میں نے تیرے لیے دو نہریں جاری کر دی نہ ساتھ کی ضرورت نہ بن کرانے کی ضرورت نہ کھلوانے کی ضرورت اوہ میرے بندیں ایسی نہریں دے دی مو لگا نہر چالو مو ہتا نہر بند خود با خود بچہ مو لگائے نہر چل پڑی مو ہتا نہر خود با خود بند مو لگا نہر چل پڑی مو لگا نہر چل پڑی مو لگا نہر چل پڑی تیری سمجھ میں میری خدائی کب آئے گی تیری اممہ اپنی چائے کے لیے شکر خرید کے لائے تیرے باپ کے لیے حلوہ بنانے کے لیے شکر خرید کے لائے مہمانوں کے لیے شربت بنانا ہو بزار سے خرید کے لائے ہو اوہ میرے بندیں جائی برس تک تو دودھ پیے گا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تیری رات کو رو پڑے دیپو بند ہو غریب تیری اممہ چینی کہاں سے لائے گی اپنے لیے وہ خریدہ کرے تیرے باپ کے لیے خریدہ کرے مہمانوں کے لیے خریدہ کرے ارے جب تک تو دودھ پیے گا صبحی حکومت کی منظوری کے بغیر کسی ٹکس کے بغیر مرکز کی حکومت کے منظوری کے بغیر میں نے تیری ماں کی چھاتی میں اندر ہی اندر شغر مل قیم کر دیا دائی برس تک تو نے دودھ پیا میں نے ایک دن بھی فکا نہ پھلایا اندر ہی بھی تھا بنا کر کے دیا ضرورت کے مطابق دیا کہ بھرمایا میرے بندے تو کسی وزیر آزم کا بیٹا نہیں کسی وزیر کا پتر نہیں کسی سفیر کا بچہ نہیں تو ریڑی والے کا لڑکا ہے تو کلفیاں بیچنے والے کا بچہ ہے تو مزدور کا بچہ ہے تو کاروباری بڑے ستھیجھ کا بچہ نہیں تیری اممہ ہر وقت کہاں سے رمجرے کر لاتی کہاں سے چھرموز خرید کر لاتی کو کا مہینہ جھردی کا موزم چھنڈی ہوا پارس برس رہی ہے رات کے وقت بھی تو نے مو لگا کر کے جودھ پیا مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے اس وقت بھی گرم گرم پھلایا اور جب تیری اممہ نے یہ دوڑوں گروازوں بند کر لیے روزی بند ہو گئی ایک دروازہ کھلا میں نے دو دروازے کھولے ایک بند ہوا دو کھولے دو بند ہوئے میں نے چار کھول دیئے لاکلو من فوقیہم و من باقیار جلیہم مشریف میں جا مغیر میں جا جمال میں جا جنون میں جا جہاں بھی جا تجھے وہی روزی ملے گی اللہ فرما سہے پھر موت نے چھے چار دروازے بند کر لیے روزی ختم ہو گئی اللہ فرما سہے میرے بند ہیں اولاد تجھے بھلا دے گی بیوی تجھے بھلا دے گی اس سے دار بھلا دیں گے خاندان بھول جائے گا برادری بھلا دے گی اور میں تجھے کیسے بھلاوں تو میرا بندہ میں تیرا خدا چار دروازے بند ہو گئے دنیا میں تیری بہت باتیں ہو گئی آجا آجا میں تیری لیے جلدل پھر دارت کے آس دروازے کھولے بیٹھا ہوں آس دروازے میں نے تیری لیے کھول رکھے اور موت کا معاملہ تو اتنا آسان نہیں ہے کتنا ہم نے میں نے لفظ کہہ دیا آپ نے سن لیا نہ تمہیں خبر موت کیا ہے نہ مجھے خبر موت کیا ہے خدا کی قسم یہ تو اس کو پٹک دیتا ہے جس کی موت آتا ہے اس لیے کراچی کے لوگوں میں تمہیں داخلی پیغام دینے آیا فین اقوامی شہر ہے کھاتا پیتا شہر ہے تم جتنے بیتے ہو تمہیں انار کا ذائقہ معلوم ہے ہنگور کا ذائقہ معلوم ہے انمناس کا ذائقہ معلوم ہے آم کا ذائقہ معلوم ہے کلے کا ذائقہ معلوم ہے اندیر کا ذائقہ معلوم ہے ہزاروں پھلوں کے ذائقے معلوم ہے ہزاروں شربتوں کے ذائقے معلوم ہے سیکھڑوں مٹھائیوں کے ذائقے معلوم ہے اور اے طرح جی والوں تم نے کبھی بھی قبرستان میں جا کر یہ قبر والوں سے نہیں پوچھا او قبر والوں ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے تم نے نہیں جتا تصور نہیں کر سکتے موت کا ذائقہ کیسا ہے پھر یہ ایک انگلی پکڑ کر کم رول دیں تکلیف ہوگی آئے آئے تم نے کبھی سوچا بھی ہے تین سو ساتھ رگیں چوٹیں گی کیا حل دلے گا سید میں عیسیٰ علیہ السلام کو سلام کے واقعات کو دکھا ہے کہ لوگ آئے اور سینے لگے عیسیٰ علیہ السلام نئی نئی قبروں سے مرد زندہ کر کے دکھاتے ہو موجزہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آؤ ہمیں پرانی قبر پر لے کے چلتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے شریف لے گئے وہاں جا کر فرمایا سنبید اللہ ایک جوان قبر سے زندہ ہو کر باہر سامنے آکر کراؤں عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی تو کون ہے وہ کہنے لگا میرا نام سام ہے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو جے تو کتنے ہزار سال قبر میں گزر گئے کہ جی ہاں بہار سا گزر گیا کہ جی ہاں بڑی مدت گزر گئی کہ جی ہاں بیغمبر کا دماغ بیغمبر کا ہوتا ہے علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا نوجوان ایک بات تو بتا اتنا وقت جو تجھے قبر میں گزر گیا قبر سے تو خبر تو بتا وہاں کا پھر محال بتا وہاں کے حالات بتا قبر میں کیا ملتی ہے علمان لکھائید نوجوان رومے لگا اور کہنے لگا ہی سال اسلام آپ مجھ سے قبر کی خبر پوچھتے ہیں آپ مجھ سے قبر کا حال پوچھتے ہیں آپ مجھ سے قبر کا محال پوچھتے ہیں اور رومے لگا اور کہنے لگا ہی سال اسلام کتنے ہزار سال میری موت کو گزر گئے آج آپ خبر پوچھتے ہیں آپ خبر سے پہلے مجھ سے یہ جونے پوچھتے ہیں کہ موک کا جکہ ستنا شدید ہے نوجوان کہتا ہے مالک کائنات کے ختم عیسیٰ علیہ السلام اتنے ہزار سال میں نے موک کو گزر گئے پر آج تک میرا موک کر ہوا ہے سر کے بالوں سے لے کر پیروں کی نخونوں تک سارا دسم کروا ہے نہ دن کو خیال ہے نہ رات کو خیال ہے کہ یہاں اس سے بس کے کون جائے گا کہاں جائے گا پھر اگر یہ سوچ ہو آدمی کسی کو ظلم نہیں کرتا زیادتی نہیں کرتا نہ ہاں خون نہیں بھارتا اسی کی بہو بیٹیوں کو نہیں پارتا جرتا ہے آئی موت آئی اسی لئے اللہ کا قرآن باہر باہر پکارتا تتک اللہ اذا بلگا بس طرح کیا وقی لما مروحا بلکت پتستا کو بس طرح کیلہ ربکہ یوم ایدن مساہا رگیں ٹھوٹیں گی آزاد ٹھوٹیں گے ساری چیزیں بدل کے رکھنی جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے ساری رات کا وطن بدلتا ہے صویرے اٹھ کر دھیک بیٹی کہتی ابا آج نیند نہیں آئی کوئی تکلیف ہے کرمایا لگتے جگر جو نبی کی زبان سے جانلوں کے انگاروں کی خبر سن چکا ہو نیند کیسے آئے جن کو یقین آیا انہوں نے جانلوں کے ٹکڑے سر آئے جرابِ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگِ عہد میں خود زخمی خون ٹھوک رہے ہیں رخصار مبارک میں کڑی کی زنجیر کا ایک کڑا ہلکا رخصار میں خوش گیا نکال کے نکلتا نہیں ابو بیدہ بن جرر گلہ اٹھالانو نے اس کو دانسوں میں پکڑ کر کھینچا نکال تو دیا پر ابو بیدہ کے چار دانسے ہی دو گئے تم صحابہ کرام کو کیا جانو تیرے دانس میں تکلیف ہوگی ڈاکٹر نکالے گا جمبور سے کھینچ کر نکالے گا جتہ لگا کے نکالے گا ابو بیدہ مبارک ہو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصار مبارک سے تڑی کو کھینچے کھینچے ہوئے تیرے دانسے ہی دو گئے خود زخمی ہے خون بہرہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ حضور کی بھوپی اپنے بھائی کا حال سن کر دھوڑی جاتی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روکتا نہیں کہ وہ تو رکتی نہیں فرمایا دیکھ نبی کو بھی کتنا یقین ہے کہ میرے صحابہ میرے اسحارے کے بغیر چلتے نہیں فرمایا تُو نے جا کر یوں کیوں کہا رکھ جا یوں کو جا کر تیرے نبی نے منع کیا جب حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات کی تو صفیہ رضی اللہ عنہ اور اقزار جو قدم آگے رکھنے کے لیے اٹھا رکھا تھا وہ آگے نہیں رکھا پیچھے آگے رکھا اور کہنے لگی جا میرے آقا تم میرا سلام ہے